بسم اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سروں و دلیلوں و این ننہتا تسکنہو ارکتو انواتمتیہو فیہا یا رب محمد و اول محمد رب صلی علی محمد و اجل فرج اول محمد بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے میرا خالق میرا مالک بانیاں مجلس دی تو فکات چیز آفا فرما رہے مالک اینہ دی عزت بخت رزق چیز آفا فرما رہے میرا خالق میرا مالک اینہ دی غرانت خاص رحمتہ برکتہ نازل فرما رہے جتنے حسین بات چاہ دیمات میں کرتے ہو کہ بیٹھے ہو مالک تو انو ساراں نے اتنا وسیر رزق عطا فرمائے جتنا سمندرہ چھپا رہی ہے لکھانتے کروڑاں دی ایک دعا سارے بلند آواز دن اللہ مینہ کے جی میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارث حجت القائم ولی علاصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام اجازت ہے جی بزرگاں بھائیوں دی ناوکرید آغاز کیتا جا بھائی جی پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتے بنا وجود کے سار جو کلام کرتا ہے بنا وجود کے سار جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام بولو یار سارے بولے تھے بولنا سوابے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بھر کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا علی والا بولے بھی ہاتھ اچھاوے ہاتھ اچھا حیدری آپ سلامت رہیں حسین بھر بنا وجود کے سار جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بھر کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکے میرے مولا دی عزت چلو بھئی اتنا خوبصورت استقبال کی تا جہا چار مصر میں اس گرانے دی عزت ازمد حور پڑ دے لڑائی نہ کار فساد پیدا نہ کار جھگڑا نہ بڑا نہ تیرے ودائیں علی وعد جامنے نہ تیرے گھٹائیں علی گھٹ جامنے علی دا مقام یا اللہ جان دے یا نبی جان دے یہ میں گھلے جی یا افسر آباز جنبی ممبر رسول دے کھڑا ہو کے سونسا پکرچ ببانگ دہول اعلان کر کے حسین بات چاہ دے مات میں دا وکیل بن کے باتا کھن دا حق رک دے کھڑی گالا علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر بولے بھئی حسین دا ماتمی تا بولے بھئی جس بندے نو میرے لفظان دی سمجھاوے اس بندے تے واجب نی اوجب بولنا کیونکہ اے او مقام جتے آکے گھونگے نو بھی زبان ملوے دی یہ میں گھلے جی علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا شاباش علی والا بولے بھئی ہاتھ اچھاوے حیدری علی کے نام کو اپنی میں سر بلندی ہو علی کے نام کا نارا بلند رکھا علی والا بولے حیدری علی والا بولی فردی زندگی تراز ہے میرے مولا دی عزت عظمت تے باواز بلند صلوات علامت نارا بولی اپنے اپنے رزق اچھ اضافہ واسطے بہواز بلمت صلوات علاوہ کرو اپنے اپنے گناہ واندی بکشش واسطے اچھی آوازنل صلوات پڑھو سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور اچھ تاجیل واسطے بہواز بلمت صلوات علاوہ کرو صاحبانِ محترم موالیانِ حیدرِ کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مداخان دے جوڑے بردارا جناب دے پیشنچ حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین دے ذکر زمانے دے سردار حسین دے ذکر مزرگو اینج کیوں نہ آکھاں کے مملکتِ ایز دی دے پرائیم مینیسٹر حسین دے ذکر اصول دی نماز سمجھ کی ادا کرنا چاہدہ اس مقام تے میری پہلی پہلی نوکری ہے پہلی پہلی حاضری ہے پہلا پہلا چاند سے کوئی ذاکری منوامنیہ بکھانواز سے حاضر نہیں ہویا نوکرہ پوترہ بھرامہ طالب علمہ سبق سنوڑ مہستے حاضر آیاں ویسے بھی ایسا کام ظرف کام اکل کام شعور کام فہم جے بندے وزرگو آپ نے اپنے اپنے ذاکر کیویں اکھوا سنگ دیا جے ذات دا ذاکری خود خدا ہوئے اے تیونا دی لاجبالی ہے کریمی ہے کہ ساڑھے جیسے گناہگار اس میں برتے آکے کچھ بیان کرتے ہیں نیتے اصل اچھ ایک کام ہی فرشتے ہیں تھا اے نا دی ذاکری کرنواستے ذاکر کم از کام اللہ ہوئے پھر محمد والے محمد دا ذکر بیان ہو سنگ دی پھر اے نا دی ذت بیان ہو سنگ دی ایمی گالے جی ٹھوکر مار دنیا دیا تختانو نظامِ قدرت حسین سنبھالے آئے بولے بھئی حسین دا ماتمی ضرور بولے ٹھوکر مار دنیا دیا تختانو نظامِ قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لو پتران دا دے کے پالے آئے او جھلے آ بھوک مار کے مونا سار لمی اگے کئی واری تے نو ٹالے آئے اے دیوہ تے تھو نہیں بجھنائے نو پاک حسین نے پالے آئے ٹھوکر مار دنیا دیا تختانو نظامِ قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لو پتران دا دے کے پالے آئے او جھلے آ بھوک مار کے مونا سار لمی اگے کئی واری تے نو ٹالے آئے اے دیوہ تے تھو نہیں بجھنائے نو پاک حسین نے پالے آئے لاہور علی ملکہ سینڈ کا لمحطہ کیتا ہے تو میرا دل چاندہ ہے کہ میں اپنا لکھیایا پنجابی زبان دا کسیدہ جناب دے زیافت ایماری تا کل ہی ہم پڑھا اجازت ہے سارے ہم دی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکہ پوشش کریں بولن دی اگر سمجھ آویں میرے لفظان دیتا علی دے اشک مچھے لگا 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 عقیدیں بول بیندے میں جے بندہ بول نہ پاوے تے شجریں بول شاباش شاباش ہاتھ اٹھالی والا بول ہے آپ سلامت رہیں بہت مہربانی بھائی جان جے بندہ بول نہ پاوے سارے بولو یار پہیتھے بولن دنال بندے دیاں نسلہ پاگ ہو جان دیاں بندے دے رزق چیز آفا ہوندھائے کیونکہ حسین تو وڈا کائنات چیز امیر ہے ہی کوئی نہیں امیر بان کے نہیں بانا حسین دی مجلسے چھا توجہ دا طالبہ عقیدیں بول پیندے میں شجریں بول پیندے میں جے بندہ بول نہ پاوے تے شجریں بول پیندے میں یارسرہ باب جنویے باتا کھنڈا ہاک راک دائے بھائی جان اسی کر دیا ماتمِ حسین اے اٹھنالا حد ساڑے سینے تے نہیں یزیدیت دے موتے تماشا لگ دائے ایمیں گالے بذرگو آدھن ماتم کیوں کر دے ہو مین روڈ بلا کر کے ماتم کیوں کر دے ہو وجہ کی آئے مقصد کی آئے تودہ ایمان کی آئے عقیدہ کی آئے میکیا حیران نہ ہو پریشان نہ ہو کافیے تے غور راستان شیر دا لطفہ سے عقیدیں بول پیندے میں شجریں بول پیندے میں میکیا بھائی جان حیران نہ ہو پریشان نہ ہو آتنوں میڈا سام اسم مین روڈ بلا کر کے علم باز دا ہاتھ چلائے کے جلوس دی شکل بنا کے مین روڈ بلا کر کے حسین بات چھدہ ماتم کیوں کر دے آؤ سڑا عقیدہ کی آئے ایمان کی آئے وجہ کی آئے عقیدیں بول پیندے میں شجریں بول پیندے میں میں کہہران نہ ہو پریشان نہ ہو آتنوں میڈا سام مین روڈ بھائی جان حیران نہ ہو کبر وچ شاد مات میڈی زبا خاموش ہو جاوی تسینے بول شاباش شاباش آپ سلامت رہے تھوڑی زن کی دراز ہوئے بہت مربانی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے میرے مولادی عزتیں ایک سلوات اہور بلند آواز نہ تلاوت کرو آجی بسم اللہ میرے مولادا بڑا خوبصورت مداخان جناب عزت محب میس مرزا حیدری صاحب مالک آدازیم مدائی مالک سفر بے خطر فرماوے عقیدے بول پیندے نے شجرے بول پیندے نے سینے بول پیندے نے توجہ ہے جی سارے ہاں دی ایکیویں ہو سکتے حسین بادشاہ دا زاکر ممبر حسین تے کھڑا اوکے پڑ دا ہوئے تے حسین تے ماتنی سنن کے خاموش ہو جاؤ اے ہوئی نسنگ دا اس ذکر دی بزرگو تاثیر بیان کرنے لگا تے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا یا سرباز جنویم ممبر رسول تے کھڑا اوکے بھئی جانے باتا کھندہ ہاں رکھ دا کڑی گالا زبان رکھ دا ہویا بندہ اتاں کی میں یوں نہ بولے یا علی دے ذکر دے وچہ آ کے گونگے بول کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے آو جی بسم اللہ اے دری تاڑی خیر ہوئے حسین دے ماتمی زندہ بات یا علیہ کھڑوالے زندہ بات اب آدھ رہنو گھار واسطے رہنو ویڑے جتھے ذکر محمد والے محمد ہوندے اگلا شعر پڑی ہے اس دا اجازت ہے سارے ہنگی سرکار محمد مصطفیٰ تخت تشریف فرما سامنے لوگوں دا بہت بڑا حجوم سرکار فرمنین زمانے والوں میں محمد دیگا لی آدھ رکھا جے میں ارشان تے گیا علی نظر آئے 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 سرکار فرمنین زمانے والوں میں محمد دیگا لی آدھ رکھا جے میں فرشان تے آئے علی نظر آئے کاب اچھ گیا علی نظر آئے مسجد اچھ گیا علی نظر آئے ممبر تے آئے علی نظر آئے سرکار فرمنین جتھے جتھے بھی گیا اتھے اتھے علیب آچھا نظرائن کچھاری جو نا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آگدہ یا رسول اللہ مولا تسا جدو دی کچھاری شروع کیتی ہے خطبہ شروع کیتا ہے بیان شروع کیتا ہے علیب آچھا دی عزتی بیان پہ کر دے ہو علی دی عزت بیان نہ کرو مولا کسے ہور دی شان بیان کرو نا کوئی ہور کہانی سناو کوئی ہور واقعہ سناو کوئی ہور کسا سناو سرکار محمد مصطفیٰ بزرگو اس بندے دی گال دے پاسے توجہ نہیں پہ کریں دے دیان نہیں پیڑیں دے کول بیٹھائی ناو کر جلدی دنال اپنے جگہ توٹھیا ٹردہ ٹردہ قریب آیا نہ لینے محمد بوسڑی تام ہاتھ جوڑ کے دے یا رسول اللہ مولا ہونے تسا فرمائے ارشانت گیاں علی نظرائن فرشانت گیاں علی نظرائن کابیچ گیاں علی نظرائن مسجد اچھ گیاں علی نظرائن مولا تسا ہونے فرمایا جتھے جتھے بھی گئی یہاں اٹھے اٹھے علی بات چھا نظرائن مولا اے دسو اے بندہ بار بار اٹھ کے کچھاری چھو کھڑا ہو جاندے آگ دے یا رسول اللہ علی دی عزت بیان نہ کرو کسے ہور دی شان بیان کرو علی دی عزت بیان نہ کرو کوئی ہور کہانی سناو کوئی ہور واقع سناو مولا اے دسو تو سائنس بندے دی گال دے پاسے توجہ کیوں نہیں پکرے دے دھیان کیوں نہیں پڑے دے نبیان دے سلطان نبی کالی کملی والا محمد حسنین شریفہین دا پاک نانا جناب سیدہ دا پاک بابا ذریعلا مسکرائیں خندہ پہ شانل بول کے گل کریا دینا حیران نہ ہو پریشان نہ ہو آتنو میڈا سیندہ علی نوربی ودھایا بڑا میں آزم آیا علی دے بوز وچ اکسر کمینے بول شاباش ہاتھ اٹھو ہائے در ہائے در آپ سلامت رہی آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکہ آپ کی کیا بات ہے اپنے اپنے رزق اضافے واسطے باواز بلند سلوات پڑھو سرکار حضرت امام زمانہ کہ جی تلوار تلوار بسم اللہ ملکہ حیدہ جی میں پڑھتا پہاں جی پڑھتا ہوں لو بیجان نے حکم کر دیتا ہے کہ جی ابباس ملہ دی تلوار والا کسیدہ پڑھا سفین دا میدان اپنے پہلی جنگے جندے چھ علی دے اٹھارا دے اٹھارا پتر موجود ہے علی فرمایا ہے نا این ابباس میرا ابباس کے تھے پڑھتا دی قسم ابباس ملہ بیجان انج بابے علی بادشاہ دے کول آئے انج جی میں دل دل شیر فاتحان آرز اٹھار کے پڑھا دائے ابباس ملہ ٹردے ٹردے علی بادشاہ دے کول آئے بابے علی دے قدمہ تے ہاتھ لائے ہاتھ جوڑ کے دن بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ پتر عباس تا متھا چمیا تے متھا چم کے مسکر آکے فرمے دین ابباس آج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جانگوے کھا انہوں حکم کیتا جی تے ساتھ بھی دے ویا ہے میرا ابباس آج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی اہمیں تھوڑی جی جانگوے کھا واقعہ بہت لمبا میں بات نوں مختصر پیا کرتا ابباس مولا گھوڑے دے زین تے سوار ہوئے گھوڑے دے زین تے سوار ہو کہ ابباس مولا تلوار نیاں میں چکڑھی تلوار نیاں میں چکڑھی کہ ابباس مولا اپنی تلوار نا اپنی اکھان دے سامنے کیتا تے اپنی تلوار نا اپنی اکھان دے سامنے کر کہ ابباس مولا اپنی تلوار دے نال جڑی گال کیتی یہ سناوا ایک سلوات بلند آواز ابباس مولا تلوار نیاں میں چکڑی تلوار نیاں میں چکڑ کے اپنی اکھان دے سامنے کیتی ابباس مولا اپنی تلوار اپنی اکھان دے سامنے کر کے گل کڑی کیتی تلوار میری میدان دے وچ ابباس مولا ساؤنڈال آویر کیتی تھوڑا جیس تا بیس بڑھائیں آواز تھوڑا جیس کھولی ابباس مولا اپنی تلوار اپنی اکھان دے سامنے کر کے گل کڑی کی تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہووے کوششکہ نہیں لفظان دے سمجھاوے تھے ابباس مولا اپنی تلوار نیاں اکھان دے سامنے کر کے گل کڑیا کھئے تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہووے جنگ دے دو میرے ہر اکھوار تناز ہووے بھائی جان اس نظم دا پہلا مصرہ اس کا سیدہ دا میں سمجھے پہلا مصرہ میری زندگی تو بھی زیادہ قیمتی ہے نوکر دی بات دا لطفہ جاوے تنہو کر دے حق کے دھیر ساریاں دعاواں فرما دے آجے جنت دے دو شہزادیں آنوں میرے ہر اکھوار تناز ہووے عباس مولا اپنی تلواروں اپنی اکھنڈ سامنے کر کے بھائی جان گل کے دی فرمای فرمایا تلوار یاد رکھیم بھنے جماحول میدان دیویچ اسمان میں جھک جھک کے لے شہباش بہت مربانی عباس مولا اپنی تلواروں اپنی اکھنڈ سامنے کر کے گل کے دی فرمای فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے بڑنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیت نہ تیز تو دشمنہ تے جبریل بھی رک رک کے وے کے ایمہ یار میرے شیعہ کام گا شباش شباش ماہ حسین دی راضی ہوئے میرے علید اللہ راضی ہویا ہاں تو چالی والا جرد دنال بولے اے لری اگلی گل بی جان ابباس مولا اپنی تلوار دنال اس کو بھی زیادہ خوبصورت کر دیتی توجہ دہ طالبہ ابباس مولا اپنی تلواروں نے اپنی اکھند سامنے کی تے تے گل کریا کی فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلی تنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے چلی تنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے چلی تنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے اوہ تیرا پہلا عملہ دشمنہ نو میدان چکر برباد دے اے منظر وے کے خیمے چون خود بابا یلی ایداد دے آپ سلامت علی جعفر حدری صاحب پاڑی زن کی طرح مول پا دیتا جنے اٹھا لیا پاڑی زہام تا نو جھنوی دے لکھا تے کروڑا سلام اچھا بھائی جان جڑے والے اب باس مولا اے گالا کیا نا اے منظر وے کے خیمے چون خود بابا علی ویداد دے پھر ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا سر چاو حلالی نو کر دے با دا لطفہ جاوے تے نو کر دے ہاں کے دھیر ساریاں دو ہاں فرما دیا جڑے والے اب باس مولا اے گالا کیے اے منظر وے کے خیمے چون خود بابا علی ویداد دے بھائی جان پھر ماحول میدان چکیسا بن گیا تلوار بلا خر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالہائے آہا شاباش شاباش یہ میارہ میری شیعہ قوم کا بارہ بہتر راضی ہے منہ بھائی توڑی زندگی در آدھو ہے اگلی گال اباس مولا دی تلوار نے اباس مولا دنال اس کو بھی زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے پھر ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا ہے تلوار بلا خر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالہائے میرے نال یو خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علمہ والائے تلوار بلا خر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالہائے میرے نال یو خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علمہ والائے میرے نال یو خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علمہ والائے امین فقر دمان ہے اس گلدہ زہرہ دیا سدھ ہاتھ ویچہاں ایت ڈیر لگنگے لا شاندے آج میں اب اسدھ ہاتھ ویچہاں شاباش آئے بری میرے بختان دیا ہاتھ کوئی نہیں بھائی جان تلوار آخری ابباس مولا دی میرے بختان دیا ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا تاڈیزن کی طرح آدھ ہوئے ساؤنڈ علاویر خیر ہوئے تیری بڑا خوبصورت ساؤنڈ چلا رہے مالک کس طرح جزا فرماوے جو تھکے نا وہ تاگلا شیر بھی پڑھ دے مہستہ آج زنگی در آدھ ہوئے ہاتھ اٹھا والی والا جرد نال بولے ہی دریہ دو جنارہ ہی دریہ پھر جنارہ ہی دریہ چوتھنا رہ ہی دریہ پانجنا رہ پانتنی چودہ لاکھنا رہے ہی دریہ جڑے بلے ابباس مولا دی تلوار نگا لکھیے میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا کہ میں ہاں تلوار باوفا کہ میں ہاں تلوار باوفا ابباس مولا دی تلوار دی گا لے ابباس مولا دے رہوار نے سن لی ہائے 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 بھائی جان ابباس مولا دی تلوار دی گا لے ابباس مولا دے گھوڑے نے سن لی ابباس دا گھوڑا اپنی زبان چھ بول کے اپنی زبان چھ بول کے ابباس مولا دی تلوار دے پاس رہے کے مخاطبوں کے گھلکڑی آکھ رہے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میرے کتنی شان نرہ لے اس علاقے دا دھرتی دا غیرت مانتے عظیم ماتمی ایتھو تک تساں اپنی مرضی دے نال سنے آئیں اے جیڑا مصرہ میں ہون تلاوت کرنے گا اس مصرے تھے کوئی حسین بادچہ دا ماتمی خاموش ہو کے بہ گیا سوچ سمجھ کے بھی نانا بولیا یا سر جنویدی محنت کلم الفاظ انتہائی پریشان ہو جاسن توجہ دا تال میری زندگی تو قیمتی مصرہ جی میری زندگی تو مہنگا مصرہ جیڑا میں ہون تلاوت کرنے گا جنویلے ابباس مولا دی تلوار نے اگا لکھی ہے نا میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو حد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا ابباس مولا دی گھوڑے نے گل سنیئے ابباس دا گھوڑا اپنی زبان چھبول کی ابباس مولا دی تلوار تو مخاطبوں کے گل کریا کھڑا ہے تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالیئے تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالیئے میں نو رزقی و بی بی بھیج دی ہے جو غازی پالن والی ہے اللہ اکبر خرید لیا جنویلو بھئی تو ساں حسین دے مات میں زندہ بات توڑی زن کی دراز ہوئے ابباس مولا دی گھوڑے سارے بولو بھئی ہاتھ اچھا ہوئے ہاتھ اچھا ہے دری توڑی زن کی دراز ہوئے حسین دے مات میں زندہ بات بھئی جان ابباس مولا دی گھوڑے نے اگلی گل اس تو بھی زیادہ خوبصورت کر دی تھی ابباس مولا دی گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کی ابباس مولا دی تلوار تو مخاطبوں کے گل کری آکھ دائیا تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالیئے میں نو رزقی و بی بی بھیج دی ہے جو غازی پالن والی ہے میں نو رزقی و بی بی بھیج دی ہے جو غازی پالن والی ہے میں نو رزقی و بی بی بھیج دی ہے جو غازی پالن والی ہے او میں چامہ دھرتی اُلت دیمہ میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں ہے میں پیر ابباس دا گھوڑا میں وچ میدان بھگوڑا نہیں بولا بولا علی لال کرم دارا میں فوجان تے چھا جاما ابباس مولا تا گھوڑا کری آجی میں فوجان تے چھا جاما پی دشمن دیر سا جاما کہ میرے تے غازی دی نگا تاڑی زندگی تے چھا جاما سنیں یہ تا سونا کر کے میرا دل بڑھ گے میں اگلا شعر بھی پڑھ دے ہوں حیدری اچھا بھئی سارے دستے آجے علی این اللہ ہے تھوڑے بندے بولے ہو یار یہ نہیں کہلے جی علی عزن اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے بھائی جان علی جعفر جی سارے آنکھیں بے شک میری گال دیتا ہی دو گئی اور نو کر دی با دا لطفہ جاوے تے نو کر دے آگ کے دھیر ساری اندواما ضرور فرما دیا جا دستورہ رواجہ کوئی بھی میدانے جانگے چھ جاوے آپ پہلے اپنا طارف کرویں دائی ابباس مولا میدانوں نے چاگے کمینی فوج چھو ایک سپاہی ٹردہ ٹردہ ابباس مولا دے کول آیا آکے آکے دے اپنا طارف کرواؤ تو ساں ہو کون اپنا طارف کرواؤ تو ساں ہو کون تارف دا نام آیا ابباس مولا دے چہرت جلال آیا گھوڑے دیزین تو بلان دوئے سینے تے ہاتھ مار کے کمینی فوج دیا کے چک پا کے فرمنل میرا طارف سنا چاندے ہو آو دا سمیں کونہ اللہ دے ہتھاندہ ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا شاباش 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 ابباس مولا با جان گھوڑے دی زین تو بلان دوئی کمینی فول دیا کے چک پا کے سینے تہات مار کے فرمین میرا طرف سننا چاہ دیو آو دا سمائے کورا اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہران خدا دے چہرے دا شبیر نے میں نو آکے آئے منظر دہرام خیبردہ شبیر نے میں نو آکے آئے منظر دہرام خیبردہ بڑھ کے اے در لگ کے اے در مینج میدان چلڑنا ہے کہ حشر تلک سفیانیاں نے میرے پاک علم تو ڈرنا ہے چھوڑی زین کی دراز ابباس مولا اپنا تعرف کروارے میں ہے دل دے قوت ہاں میں سیدان دے چاہت ہاں بس میں یا وفادہ شہنشاہ ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو میرے مولا دیس ماشاءاللہ بہت زیادہ سارا مجمع بلند آوازنا سلوات پڑھ رہو سرائی کی زبان دے شائرین سفدر کربلائی صاحب جس دا کلام ہوئے اس دا نا لینہ چاہیے دے انہا چار مصرے سرائے کی زبان دے لکھے کیا خوبصورت مصرے بھائی جان اور ایک دن علی دی گلی دے وچھ کھڑا ہے علی دی گلی دے وچھ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچھ کھڑا ہے اور ایک دن علی دی گلی دے وچھ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچھ کھڑا ہے اور ایک دن جہان سارے در رزق سفدر علی دی تلی دے وچھ کھڑا ہے سارے جان دے ہو میرے والد محترم کی بلا غلام رضا جنوی صاحب ملک پاکستان دے نام مرضا کے شاعر میرے چاچو جان میرے استاد محترم کی بلا عجاز حسین جنوی صاحب شاعر گھرانی دا چشم چراغہ لاہور لی ملکہ کلمتہ کی تل بلکل نہ مجھا کسیدہ پنجابی زبان دا اپنا لکھو یا سنا مجھ رابنو میرے مولاد عزت عزمت باوازِ بلند صلوات علاوات کرو اپنی قزمت نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو می جان دا وے کھے آئے اپنی قزمت نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نوو جاندہ ویکھے آئے ہیں کربلا جس نوو جاندہ ویکھے آئے ہیں کربلا جس نوو جاندہ ویکھے آئے ہیں زائر شہبیر دے پیرا تلے زائر شہبیر دے پیرا تلے ارشیانوں پر بچاندہ ویکھے آئے ہیں 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 چادر زہراج خاندہ ویکھے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بہت مربانی بھائی جان بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی چادر زہراج خاندہ ویکھے آئے ہیں چادر زہراج خاندہ ویکی آئے چادر زہراج خاندہ ویکی آئے جو نبی دی گود وچ پلدار جو نبی دی گود وچ پلدار غازی دا جھولا جھولا دا ویکی آئے 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 جس نبی دے ناز چیندہ خود خدا زہرہ دے پچڑے کھڈا ناوے کے آئے شووش ملک نسلہ دردہ کر کے واپس ہمارے بہت مربانی بہت مربانی زہرہ دے پچڑے کھڈا ناوے کے آئے ہیں 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 زہرت بچھلے کی ڈاندھا بکے زہرت بچھلے کی داندھا بک Lauren جا خونصورت شیر کہہ دینے لگا ہوں بھئی جانتا بچھو بچھلے کی ڈاندھا بکڑ اچھے ہلکے دمعات میں بچھو انتے ہاتھ بلند کریں آجے الحمدللہ ہے رب العالمين سارے ہلکے دمعات میں کٹھیو کر بیٹھیں ہیں ہون تبچھو گا کی داندھا بکے زہرت بچھلے کی داندھا بکڑ زہرہ دے بچڑے کی ڈاندہ وے کے آئے مات میں خوش ہو گیا وچھ کبر دے مات میں خوش ہو گیا وچھ کبر دے جس وے لے ہے درنو آندہ وے کے آئے عربیاں کیتا پہلا وین کیتا پہلا وین آبتانی دین گال لانگ کے آئے ناب مارے میں شام دے کل بازار ڈیٹھے ہوں تیڑے پتر یباس دے میں نو کروں میں نو کروں میں نو کروں میں نو کروں میں عرب دے چھتری شہر ڈیٹھے ہوں تیڑے پتر یباس دے میں نو کروں میں نو کروں عربیاں کیتا پہلا وین آبتانی دین گال لانگ کے آئے ناب مارے موسیقی 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 مزرگا دے پین یا سرباز جنوی لکا کے کیوں پیا پڑھ دیں توڑی گال دی تا عید پیا کریں دا دھی اپنے گھارے چھ جتنی بھی دکھیوں ہیں نہ اپنا دو کدی کسے بھیرا نوڑ سیندھی نہ کدی پیوں نوڑ سیندھی ہیں جیڈا ماں سامنے آ جاوے سارے دو کھمانوڑ سیندھی ہیں ایک سال دے امان نبا آگے والا یہ علی دی زدار دی بھائی جان مدینے آو کے علی دی دی کیڑا کم کی تا امام بطول دی کچھ کبرنو ہاں دے نال آیا ہے چھ وین کیڑا کی تا سا عدبیاں کی تا پہلا وین اپنا دو کھمانوڑ سیندھی ہیں میبیاں دی ایک سال برابر امانوڑ میڑے تیرے مہتاج ریدہ دے ارمان سے گلدہ ریاں بول دی نال اوہ شرابیاں دیتا ہی اور رو دائے خون یا حسین سجادے سرکار محمدین بیا ٹردے ٹردے بیمار دے نیڑے آئین حق کلمہ اور کیا دن سجادے دسا میڑی بین زینب کے تھائی انگلی نال اشارہ کار کیا دن چاچا جان اوہ سامنے لگے جاؤ جیڑیاں زیادہ بیبیاں بیٹھی آئین جاؤ سنجانو تاڑی بین زینب کے دیئے حسین دے ممبر دیزادی قسمیں جڑے ملے بھیراوں نے گل پوچھیے انگلی دن آل اشارہ کی تا ہے ٹردے ٹردے بیبیاں چھ لگے آئین حق کلمہ اور کیا دنے دسا ہوئے نا بیبیاں چھو میری بین زینب کے دیئے لوگ آدن شیعہ لوگ رو دن رو یہ کیوں نہ ایو گال پہی رویں دیئے جڑے ملے بھیراوں نے حق کلمہ ریئے اسے لے علی دی دی دو بیبیاں دا سہارہ لے کے اٹھئے دستوریں جڑے ملے شریف بھیرا بھینا کو ملن بھیرا بھینا دے سارتے شفقت دا ہاتھ راکھ دے پیار دا ہاتھ راکھ دے مدد دے بعد بھینا در آئیے سوچے ہاتھ ودا ماں پیار دا ہاتھ علی دی دے سارتے رکھا اینو سرکار محمدین پیار ہاتھ ودایے نو کام دے تند نال علی دی دی بھیرا او دا ہاتھ نپائے رو گیا دیئے ماں جان دیا جڑا بھینا ملے ہاتھ سارتے راکھ دے نبھائی او میڈے سارتے ہاتھ نہ رکھ ویرن مجبور ہی زہر کیڑی مجبوری علی دی 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 بی بی آدیے میڈے سارتے زخمین نے زیادے میڈی چادر شمار لہائی ہے روکے آدھے ارمانے سے گالدائے گاللہ میں جین دی وطان تے نہیں آئی وہ میڈی لاش مدینے بی بی آدی گاللہ موسیقی